السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ جنت میں نماز روجوں کی کسرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی جو سخص آزان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس کو ایک دوست تک ضرور پہنچانا کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گریب وہ سخص نہیں جسے ایک یا دو لکمیں یا ایک دو ٹکڑے یا ایک دو خوزہڑے دی جائے بلکہ گریب وہ سخص ہیں جسے بنیادی ضروریات حاصل نہ ہو اور وہ لوگوں سے مانگنے میں سرم کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آدمی ایک حرام لکمہ بیٹھ میں ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے چالیس دین تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی روج اللہ ان تین لوگوں سے بات تک نہ کرے گا ایک احسان جتانے والا دوسرا سود کھانے والا تیسرا اپری ہوئی گردن والا یعنی متقبر نمازی کی سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہے لہٰذا وہ آنکھیں منتا ہوا اٹھتا ہے اور پرستوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز کرتا ہوں فائدہ اگر نمازی ہوگا تب ہی تو نماز خادھیان آئے گا نا جب کبھی حمد ٹوٹنے لگے جب کبھی قدم لگ مگانے لگے جب کبھی صبر نہ کر پائے جب حالات سے تھکنے لگیں یا کسی کو اس سب سے گزرتے دیکھیں تو خود بھی یہ یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت زبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا جنت میں سب ہے لیکن mort نہیں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں خسی اور گم کسی کی خسیوں میں سریخ ہونے سے اس کی خسی دوبنی ہو جاتی ہے اور کسی کے گم میں سریخ ہونے سے گم آدھی ہو جاتی ہے اللہ نے سب کو خوبصورت بنائے ہیں کسی کو اچھی سورت دے کر کسی کو اچھا دل دے کر دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو فریستوں کے پاس کلم جنور ہے حبوریت کا ایسارہ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لئے حبوریت کا ایتسارہ ہے اور دعائیں مانگتے رہو اسے اپنے بندے کی اٹھیں ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے اگر معاجزیں چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو جب دل میں وسوسیں نہیں ہوں گے تب اللہ معاجزوں کی برسات کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو ہم یہ بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراج ہیں دراصل دونوں کی آجمائش ہے اللہ جلو سانہ سے ہمیں سب بہترین غمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ جلو سانہ سے بھر کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی محبت کرنے والا یقین کریں انسانی اشعاب کے لیے اس سنچ سے زیادہ طاقتور اور کوئی سے نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک آپ ہی ہیں جو مجھے سمجھ سکتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کیا سمجھتا ہے مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے الفاظ ان کی سوچ سے ان کی طاقت سے بہت زیادہ وسیح ہے آپ کے اختیارات یا اللہ آپ تو میری نیت سب جانتے ہیں میں آپ کی کن کی منتظر ہوں یا اللہ میری ہر دعا پر کن فرما دیں آمین سمامین یا رب العالمین جہاں آپ بے بس ہو جائیں وہاں پھر سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ کی نیت بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب بتایا کریں اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگا کریں اور اس سے سب کچھ کہتے رہا کریں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کیونکہ وہ کبھی نہیں کہتا کہ بس کرو میں سن کر تنگ آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ تو وہ جات ہے جو کہے باویر سب کچھ سن لیتا ہے اور سہارہ دیتا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو وسوسوں سے بچا ہدایت عطا فرما آمین قرآن پاک بار بار کہتا ہے نہ امید نہ ہو کمزور نہ پرو غمگین نہ ہو بے سب اللہ ہر چیز پر قادر ہے دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاوں میں تو شامن ہو سکتی ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملان نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں جوال نہیں چھکانہ کبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل پہاوت ہے کہ حالی ہاتھ گھر جایا نہیں پڑھتے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اب تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پر ہو یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مجھا دے گا سرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سوا زیادہ غفتغو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا بھی زندگی میں تمہیں پوری مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تغدیر اور چاہت یہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کی بڑھاپی کے وقت اس کی عزت کریں گے موسیقی